الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد پریشو طاگن آدرنی بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کا اپہار کے سسلہ میں آپ سب کا سواگت ہے حج اور قربانی کی یادگار جری ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ کی سندشتہوں میں سے ایک سندشتہ تھے جب ہم حج اور قربانی کی سنبند میں بات کر رہے ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیونی کا چرچہ نہ کریں تو ہماری بات ادھوری رہے گی ویسے بھی اس آدرش سندشتہ کی جیونی کے بارے میں سننا اور پڑھنا ہمارا کرتب ہونا چاہیے تو آئیے حج کے اپہار کے دوسرے سسلہ میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی جیونی کے بارے میں سنتے ہیں اور ان کی جیونی سے ہمیں جو پاتھ ملتا ہے اس پر بھی غور کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام ان پانچ عظیمت والے سندشتہوں میں سے ایک ہیں جن سے اللہ نے تردھ پر تگیا لیا تھا یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے انسانی طاقت سے بھر کر عزمایا اور وہ ہر امتحان میں پورے طور پر کامیاب اترے یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے انسانوں کا امام ہونے کا سمان پر دان کیا یہ وہ نبی ہیں جن کے ونش سے نبوت اور رسالت کا سسلہ شروع ہوا ان کے بعد آنے والے سارے سندشتہ آپ ہی کے ونش سے آئے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کے ونش سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے انمان تہ سارے چار ہزار ورش پہلے عراق کے شہر بابل کے ایک سمانت پریوار میں پیدا ہوئے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سامکی سنتان میں سے ہیں قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یا بالی آوستہ کے سمبند میں بلکل خاموش ہے ہاں اس زمانے کی ساماجک اور دھارمک اس ستھی کی طرف سنکیت ضرور کرتا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ اس وقت لوگ تین جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے ایک جماعت پتھر اور لکری سے بنائی گی مرتیوں کی پوجا کرتی تھی دوسری جماعت چاند سورج اور ستارے کی پوجا کرتی تھی جبکہ تیسری جماعت بادشاہ کے سامنے ماتھا ٹکتی تھی اس بہو دیواد اور کفر کے واتا ورن میں آذر کے گھر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے ان کا باپ آذر نہ صرف بتوں کا پجاری تھا بلکہ مرتی بناتا بھی تھا اور مرتی پوجا کی وجہ سے سماج میں سمانت پد رکھتا تھا سمیہ گزرتا رہا ابراہیم علیہ السلام کی شروع وستہ کو پہنچ گئے بچپنے ہی سے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی مرتی پوجا اور مرتی بنانے کو اپری دیشتی سے دیکھتے تھے اور سنچتے تھے کہ یہ مرتی نہ کھا سکتی ہے نہ پی سکتی ہے نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے تو آخر لوگ ان مرتیوں کے پرتی لاب اوامہانی کی کلپنا کیوں رکھتے ہیں جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سندشتہ بنایا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پیتا جی کو سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا سورہ مریم آیت نمبر 42 سے 44 تک یا ابتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شيئا یا ابتے انی قد جاءانی من العلم ما لم يأتیك فاتبعنی اہدک سراطا صفیا یا ابتے لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عاشیا یا ابتے انی اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن پتا جی ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں میرے دیالو پتا جی آپ دیکھتے ہیں میرے پاس ایک گیان آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں تو آپ میری سن لیں میں آپ کو بالکل سیدھا مارک دکھاؤں گا پتا جی آپ شیطان کی پوجا نہ کریں شیطان تو کرونام اللہ کا اوجیا کاری ہے پتا جی مجھے بھے لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر اللہ کا پرکوپ نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھ ہی بن جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے عدب ششتہ چار اور سمان کی مانگ کو پوری طرح برتتے ہوئے پریم اور سنے کے ساتھ باپ کو توحید کا سندیش سنایا تھا لیکن مشرق باپ نے آپ کی ایک نہ سنی اور اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت سختی اور تلخی کے ساتھ بیٹے کو کہا ایبراہیم کیا تو ہماری مرتیوں سے رکردائیں کر رہا ہے سن اگر تو اس کام سے نہ رکا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا جا ایک مدت کے لیے مجھ سے در ہو جا جب باپ کو اللہ کا سندیش سنا چکے تو دوسرے نمبر پر آپ نے چاند اور سرج اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو بری تت و درشیتہ کے ساتھ اور بودھک روپ میں سمجھایا جب رات کا اندھیرہ چھا گیا تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا ہاظا ربی یہ میرا رب ہے اس طرح سمجھائے کو اتمنان ہونے لگا کہ شاید ابراہیم ستاروں کی پوجا شروع کر دیں گے مگر جب وہ ڈوب گیا تو صبح ہوتے ہی کہنے لگے میں ڈوبنے والے سے پریم نہیں کرتا دوسری رات جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو قوم سے کہنے لگے ہاظا ربی یہ میرا رب ہے واسطوکتہ یہ ہے کہ قوم کے پاس ایسی ذہانت اور چالاکی تھی ہی نہیں کہ وہ سمجھ لے کہ ابراہیم نرمی اور تتدرشتہ سے صدھار کرنا چاہتے ہیں اور جب پہلی مرتبہ وہ نہ سمجھ سکے تو دوسری رات چاند کو دیکھ کر بلکل ایسا ہی کہا لیکن چاند بھی تو عام ستاروں کے جیسے نکلتا اور ڈوبتا ہے چنانچہ جب چاند بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَإِن لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ تَفَعِلِّينَ اگر میرا رب میرا مارک درشن نہ کیا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا لیکن ابھی قوم حقیقت کی تحت تک نہ بھونسکی اتہ جب سورج کو نکلا ہوا صبح میں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے مہان ہے پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے بات کو ختم کرتے ہوئے ان کے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا اور کہا یا قوم اِنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے میری قوم میں ورقت ہوں ان سے جن کو تم ساتھ ہی ٹھاراتے ہو میں اقاگر ہو کر اپنا مکھ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں اللہ کا بھاگی دار ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں پھر آپ مرتی پوجکوں سے بھی مناظرہ کرتے ہیں ان کو بھی سمجھاتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو سمبودھت کرتے ہوئے کہتے ہیں مَا هَذِهِ تَمَاثِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ یہ مرتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو جن کی تم پوجہ کر رہے ہو یہ کیا ہیں حصل میں قَالُوا وَجَدْنَا آبَأَنَا لَهَا عَبِدِينَ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اپنے پروجوں کو انہیں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا اس لئے ہم بھی ان کی پوجہ کر رہے ہیں آج بھی اگیانتہ میں فسے ہوئے کچھ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو جاہلی پرتھاؤں سے روکا جاتا ہے تو ترنت جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں جبکہ ہمارے پروج یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا اس لئے آج بھی ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ فِي دَلَالٍ مُبِينَ تم اور تمہارے پروج کھلی گمراہی میں ہو ارتحات ہماری آپتی جو تم پر ہے وہی تمہارے اگلوں پر ہے ایک گمراہی میں تمہارے اگلے گرست ہوں اور تم بھی اس میں گرست ہو جاؤ تو بھلائی بننے سے میں کہتا ہوں کہ تم اور تمہارے پروج تم اور تمہارے باپ دادا سب ہی ست مارگ سے ہٹ گئے ہو اور کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو اب تو ان کے کان کھرے ہو گئے کیوں کہ انہوں نے اپنے بدھی جیویوں کا اپمان دیکھا اپنے پروجوں کی نسبت نہ سننے والے شبد سنے اپنے پوجیوں کے اپمان کے بارے میں باتیں سنیں یہ سن کر گھب را گئے اور کہنے لگے ابراہیم کیا واقعی تم ٹھیک کر رہے ہو یا مزا کر رہے ہو ہم نے تو ایسی کوئی بات سنی ہی نہیں اب اب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا موقع مل گیا اور صاف شبدوں میں آپ نے فرمایا بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَّذِي فَطَرَهُنْ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ یعنی رب تو صرف آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے تمام چیزوں کا سرشتہ اور مالک وہی ہے تمہارے یہ معبود کسی تجھ چیز کے بنانے والے نہیں اور نہ ہی ان کے مالک ہیں پھر یہ معبود کیسے ہو گئے ان کی تم پوجہ کیسے کرنے لگے میری گواہی ہے کہ سرشتہ وہی اللہ ہے اور پربو بھی وہی اللہ ہے تو عبادت صرف اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھا دیا قوم کے لوگوں کو سمجھا دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اب ایک دوسری پلاننگ کی اپنے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ ان کی مرتیوں کا کچھ نہ کچھ علاج کیا جائے اپنے سوچا کہ ان کے تہوار کا دن جو تیہ کیا گیا ہے اسی دن یہ کام پورے طریقے سے اور بھنی بھاتی سمپن ہو سکتا ہے ات کے دن جب ان سے تہوار میں بھاگ لینے کا نروت کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں جب سب لوگ کفر کی پرتھائیں بجالانے کیلئے نکل گئے تو ابراہیم علیہ السلام ایک تیز کلہاری لیے مندر میں داخل ہوئے اور ساری مرتیوں کے ٹکرے ٹکرے کر دیا صرف بری مرتی کو رہنے دیا تاکہ ان کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید اس بری مرتی نے ان چھوٹی مرتیوں کو برباد کیا ہے نشٹ کیا ہے جب مشرقین میلے سے واپس آئے تو ساری مرتیوں کو موں کے بل اوندھے گرے ہوئے دیکھ کر ان کے پیروں سے زمین کھسک گئی اور کہنے لگے یہ کون ظالم تھا جس نے ہماری مرتیوں کا ایسا افمان کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو ابراہیم کو ان پوجیوں کے پرتی اب شبد بولتے ہوئے سنا ہے ممکن ہے ابراہیم نے ایسا کیا ہو سمودھ آئے کہ لوگوں نے پرس پر مشورہ کیا بیٹھے اور یہ تیہ کیا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے پھر ابراہیم کو سزا دی جائے اس طرح سے سارے لوگوں کو بلایا گیا جب سارے لوگ آگئے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اپرادی کے روپ میں وہاں پر اپست تھے انہوں نے کہا ہمارے پوجیوں کے ساتھ یہ افمان جنک کرم کیا تو نہیں کیا ہے ابراہیم اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا سورہ الانبیاء آیت نمبر سکسٹی تھری بل فعلہ کبیرہم ہادا فاسعلوہم ان کانو ینتقون بلکہ یہ کام اس بری مرتی نے کیا ہے تم اپنے ان پوجیوں سے ہی پوچھ لو یدی وہ بول سکتے ہوں بات کر سکتے ہوں ابھی پراہ یہ تھا کہ لوگ سویہم یہ سمجھ لیں کہ یہ پتھر کیا بولیں گے اور جب وہ اتنے ویوش ہیں تو کیا وہ پوجا یوگ ہو سکتے ہیں کیا ان کی پوجا کی جا سکتی ہے اس ٹھوس اتر میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہلا کر رکھ دیا نیراشا جنک شیلی میں انہوں نے کہا ہم نے تو سویہم غلطی کی اپنے پوجیوں کے پاس سرکچہ دل رکھے بھی نہ تیوہار منانے چلے گے پھر چنتن منان کے بعد یہ بات بنائیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم ان سے پوچھ لیں تو تم تو خود جانتے ہی ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سندیش کا پریچے کرانے کا شعوب اوسر مل چکا تھا اتی دیالو ہونے کے باوجود ذرا ٹھوس سور میں ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھت کرتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر سکسٹی سکس سے سکسٹی سیون تک اللہ پاک نے بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی افتعبدون من دونی اللہ ما لینفعکم شیئن ولا یذرکم افل لکم ولی متعبدون من دونی اللہ افلا تاقلون کھید ہے تم پر کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی لا پہنچا سکیں اور نہیں نقصان سے بچا سکیں دھکار ہے تم پر اور تمہارے ان دیوتاؤں پر جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو کیا تمہیں اتنی بھی بدھی نہیں ہے کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے آدھر نیے بھائیو نیم یہ ہے کہ جب ایک ویکتی پرمان سے نیرکتر ہو جاتا ہے پرمان سے لا جواب ہو جاتا ہے تو بھلائی اسے گھزیت لیتی ہے یا برائی اس پر اذکار جمع لیتی ہے یہاں ان لوگوں کو ان کے دربھاگ نے گھیر لیا اور اپنے دباؤ کا پردشن کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بدلہ دینے کے لیے پلاننگ کرنے لگے آگ میں جلا دینے کا نیرنل لے بیٹھے لکریاں اکتر کی گئیں پرتوی میں ایک گہرہ کونہ خودا گیا لکریوں سے اسے بھر دیا گیا پھر اس میں آگ لگا دی گئی آسمان سے باتیں کر رہی اگنی میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے اس سمجھ جبکہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا آپ نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اتتم سہائک ہے اسی سمجھ اللہ کی اور سے آگ کو آدیش ملا سورہ انبیاء آیت نمبر سکسٹی نائن یا نارکونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم ہے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر چاروں اور سے آگ کے شولے نکل رہے تھے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو منجنک کے ذریعہ ڈال دیا گیا تھا لیکن آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں یہاں تک کہ آگ بلکل تھنڈی ہو گئی آج بھی یہ آگ ہمارے لیے تھنڈی ہو سکتی ہے آج بھی یہ آگ ہمارے لیے گلے گلزار بن سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہی ابراہیمی ایمان وہی ابراہیمی وشواس ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے ایک اردو شاعر نے کہا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا وَصَلِّ اللہم وَلَا نَبِينَ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجْمَعِينَ